بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسنی ان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم جیم بنائیں گے کچھے آم کا تو ریسپی شروع کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے کچھے آم لیا جن کو میں نے کاٹ کے گھٹلیاں لیادہ کر لیا ایک کلو ان کا اپنا وزن ہے گھٹلیاں نکال کے تو کچھ یہ دوت بچ گئے ہیں تو ان کو میں نے سیٹ پہ کر لیا ٹیم کی بچت کے لیے یہ کاٹ کے دکھا دیا گیا ہے کچھا آم تھا چھلکہ اتار کے دو کے اور ان کو کاٹ دیا گیا یعنی کہ ایک کلو ہمارے پاس پلپ پیس کا یہ ٹھیک ہے جی چولے کا فلیم آن کریں گے یہاں پہ چولے کا فلیم آن ہے تو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس میں پانے شامل کریں گے اندازے سے ڈال دیں گے دو گلاس تقریباً تاکہ یہ ڈوب جائیں اور کچھے آم جو ہوتے ہیں جلدی سے گل بھی جاتے ہیں یہ اور بہت زبردست آرام سے زیادہ ٹیم نہیں یہ رہتے تو یہ تقریباً بس اتنا پانے کے یہ دو گلاس کے لگ بگ ہے یعنی کہ ہمارے ڈوب چکے ہیں چولے کا فلیم آن جا رہے ہیں آن یہاں پہ پک رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چیک کر لیں گے اب یہ تقریباً گلے نہیں ہیں یہ بہت جلد گل جاتے ہیں یہ اب 10 منٹوں میں ہیں تو تقریباً گلنے کے قریب ہیں اسی طرح اوپر سے ڈککے اب اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ نرم نہیں ہو جاتے دوبارہ سے چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ پانے میں یہ خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانیاں اور یہ گل چکی ہیں دیکھیں بلکل آرام سے یہ گل چکی ہیں بہت جلد گل جاتے ہیں یہ دیکھیں چولے کا فریم یہاں پر میں بند کر دوں گا اور اس کو تھنڈا ہونا دوں گا پنکھے کے نیچے رکھ کے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر گرینڈر کا جگ میں فیٹ ڈالیا ڈالا جائے گا اگر اسی طرح گرم مت ڈال دیجئے گا تو نہیں تو جگ بھی ہے نا گرینڈر کا آپ کا وہ لیگ کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے چولے کا فریم یہاں پر میں نے بند کر دیا یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں بلکل تھنڈا ہو چکا ہے یہ تو اس وقت ہم ڈال لیں گے اس کو جگ کے اندر تو گرینڈ کر لیں گے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ چان لیں گے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ جمج کی مدد سے اس کو اس کے لاتے جائیں گے تاکر ایک سار ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملہمی تو ہو جائے گی اس کی اور جو اس کے اندر کو چیز ہوگی تو وہ بہر آ جائے گی اچھے طریقے سے ہی لاتے جائیں گے تاکہ سارا جو پلف ہمارا ہے وہ نیچے چلا جائے یہ بلکل دیکھیں ماشاءاللہ بلکل کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے تو بلکل یہ سارا نیچے نکل چکا ہے اور ایک جان ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے تو چولے کا فلیم آن کرتے ہیں چولے کا فلیم آنا یہاں پر اور اس کو پکنے دیتے ہیں جی آہستہ آہستہ پکائیں گے اب اس کو زیادہ تیز آنچ نہیں کی میں نے اس وقت اور جو چینل پر میرے نئے دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سکرائز ضرور کریں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپ کا نوٹیفکیشن آپ پر جل جل پہنچ سکے یہاں پر ادھا کلو چینی لی ہے جی میں نے اور ایک دالچینی کا پیس ہے میرے پر ٹکڑا یہ ڈائی انچ کا اگت قریبا تو یہ نکال لیں گے ہم اس کا صرف رس اس کے اندر آج ہے جرہ بسم اللہ رحمہ رہے اب چینل میں سے بھی جو پانی نکلے گا تو اس کو ہم خوش کریں گے اور الکی آج پہ اس کو پکڑے دیتے ہیں ساتھ یہ دالچینی کا جو ڈگڑا ہے اور اس کا ویرس اس کے اندر شامل ہو جائے گا زیک اچھا ہو جائے گا اور یہاں پر میرے پاس سرکہ ہے یہ تھوڑا سا سرکہ وائٹ سرکہ ہے یہ شامل کریں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ ہلکا سے اس میں میں کلر شامل کروں گا زردہ کلر میرے پاس تھوڑا سا ہے ہلکا سے اس میں پانی شامل کر کے فیش شامل کروں گا میں اس موقع پہ آگے یہاں پہ آپ چینل کو چیک کر سکتے ہیں کشام زیادہ کھٹے ہوتے ہیں کھٹاس پہ تو چینل آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے چینل اس کی چیک کر لیا پرفیکٹ ہے کوئی کھٹاس نہیں تنی بڑا مزے کیا چینل جتنی میں نے ڈال لیا ہے اور تھوڑا سے زردہ کلر شامل کروں گا اس میں زیادہ نہیں کروں گا میں دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رحمہ رحمہ رہے ہیں بس یہ کافی ہے ابھی بلکل پکڑنے کے قریب ہے جی یہ جب پکڑنا شروع ہوگا تو اس کی چھنٹے بھی انہیں شروع ہو جاتی ہیں نشان نہیں ہوتی ہے کہ یہ تیار ہو گیا تیارے کے بلکل قریب ہے یہ دالچین کا جو پیسس میں چہر رہا اس کو میں نکال دوں گا ابھی تھوڑا اس کو اندر رہنے دیتے ہیں اس میں تو اس کے اندر بینزو ویڈ پوڑر ہوتا ہے اگر لمبی لائف اس کی کرنی ہے کافی عرصے تک تو وہ ڈال سکتے ہیں آپ چھوٹکی بر لیکن ہم اس میں ایسا کچھ نہیں کریں گا میں نہیں ڈالا لیکن ایک مہینے کے لیے کچھ بھی نہیں سکتے ہیں آرام سے فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں بوڈل آپ تو خوشکون نہیں چاہیے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو بہت اچھا فلیور آئے گا انشاءاللہ تعالی بہت مزے گا ہوگا تو یہاں پہ تقریبا یہ مکمل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پلیٹ کے اندر کسی پیچ کے اندر بھی شامل کر کے اس طریقے کے ساتھ آپ کو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں چولے کا فلیم بند کرتے ہیں تھنڈا ہوں نے دیتے ہیں پھر کسی بوٹل میں اس کو میں نکالتا ہوں یہاں پہ تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے جو دالچینی کا پیستہ اس میں سے اس کو ہم نکال لیں گے باہر بوٹل کے اندر میں یہاں پہ شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن رحیم جی ہمیں ڈش آؤٹ کر کے دہاروں ماشاءاللہ کلوز سے بہت ہی زبردست بنایا جائے ہم یہ دیکھیں بزار سے بھی کافی اچھا ہے ابھی تھوڑا گرم ہے اور بھی یہ تھوڑا سکتا ہو جائے گا یعنی کہ ابھی تھوڑا سا یہ گرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوروٹی پہ صبح لگائیں بہت ہی مزے کا اور جب گرم خود ہیں ایزی بہت آرام سے بن جاتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگا تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوست باب میں اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یاسن ساری کو دینجاز اللہ حافظ